الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نحمد به و نتبکر علیه و نعوذ باللہ من شروع نفسنا و من سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مغلالا و من مذلل فلا حادی اللہ و اشهر ان لا الہ ان اللہ وحده لا شریک لہ و اشهر ان محمد عبده و رسوله ف این خیر الحدیث امام اللہ و خیر الحدیث محمد صلو اللہ علیہ وسلم و شغل نور محدثاتها و كل محدثة بدعا و كل بدعا غلالا و كل دلالة فرما و روز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ان قادوا و قرآن اللہ ثم اختقاموا و ترزلوا عليهم الملائکة اللہ تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجمعات التي كنتم توعدون نحن اولیاء فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ و لکن فیہا ما تشتہی انفسکم و لکن فیہا ما تدعون نظلم ان غفور رحیم مطرم حضرین پیشلے ہفتے سے پیش کروں اسے پہلے والے ہفتے میں میں نے انہی آیات کے تناظر میں کچھ باتیں حرز کی تھی لیکن بات بڑی ادھوری تھی اور یہ تیہ ہے کہ آج کی بات کے بعد بھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی پھر بھی کچھ باتیں مزید پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو ارشاد فرمایا اس کا سرسلی ہلکا سا ترجمہ جن لوگوں نے یہ کہا یعنی اقرار کیا کہ ہمارا پروندگار اللہ ہے یعنی روحیت کو مانا اور روحیت کو ماننے کا لازمی تقاضہ ہے کہ علوحیت کو بھی مانیں مانی اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اس کی تورہیت کو اختیار لیا یہ مانا کہ اس کائنات کا سارا نظام ہمارے ساتھ ہونے والے سارے معاملات ملنے والی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے روحیت کے مانا میں یہ بات داخل ہے ہمارا پروندگار پالنے والا ہمارا مالک ہمارا آقا ہمارا متصرف یعنی رب کا یہ سارا مانا ہے اس کائنات کا نظام چلانے والا کوئی پیر ولی فلا اور فلا نہیں بلکہ جو یہ کہتے ہیں کہ سارا نظام چلانے والا ہمارا پروندگار اللہ ہے ثمت ستاہو پھر اس پر قائم رہے جم گئے اس پر ڈٹے رہے ہٹے نہیں یہ اس کی تھوڑی سی تشریف میں نے اس سے پہلے والے خود دلیں کی تھی کہ اہل عیل نے ثمت ستاہو کی کئی تفسیر بھی کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے یعنی توہید پر قائم ہوئی جیسا کہ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے بعض نے کہا کہ دین میں اخلاص اختیار کیا اور مرتے دم تک اس پر قائم ہے کہ ہم کو مرتے دم تک اسی دین پر عمل کرنا ہے ایسا نہیں کہ آج ایک چیز اختیار کی کل مفادات حالات پر تبدیلی آئی تو اپنے مفادات کے پیش نظر اصول طریقہ منحج تبدیل کر لیا جیسا دیس و ایسا بھیس ایسا نہیں ہے ایک مومن اصول پسند ہوتا ہے اللہ کے دین کے جو اصول ذابطے احکامات اسے ملے ہیں وہ ہر حال میں اُن پر کاربند رہتا ہے اس کا پابند رہتا ہے کسی کے ڈر سے کسی لالج سے حالات کے تقاضے کو دیکھ کر اپنے آپ کو بدلتا نہیں یہ بات کیا لکھئے مومن کے اندر اصولی اصولیت ہوتی ہے اصولی رہتا ہے وہ اس کے موقع میں بار بار تبدیلیاں نہیں آتی وہ چینج نہیں ہوتا تو یہ معنی جو استقامت کے لوگوں نے بیان کیے ایک دوسرے سے جڑی ہوئے ہیں جیسے ایک تفسیر یہ کی گئی کہ اللہ نے جو فرائض اور حقوق متعین کیے ہیں وہ رب اللہ کہنے والا انسان اس کو مسلسل عدا کرتا ہے سائر سی بات ہے کہ اس کی زندگی جب اصولی ہوگی شریعت کے اصولوں پر کاربند ہوگی تو وہ حقوق و فرائض جو اللہ اور رسول نے بتائے ہیں متعین فرمائے ہیں اس کو اختیار کرے گا اس پر تبدیلیاں نہیں کرے گا تو جن لوگوں نے اس کی تفسیر ہو چکی ہے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے تم مستقانو پھر اس پر جنگے تقدرزلو علیہم الملائیہ ان پر فرشتے نزول فرماتے ہیں فرشتے ان کے پاس آتے ہیں شیخ عبدالعمن صادی نے کہا کہ ان پر فرشتے بار بار اترتے ہیں تقرار کے ساتھ آتے ہیں اللہ تخاف اور یہ بیعت یہ بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تخاف اندیشے میں مبتلا نہ ہو در میں نہ پڑو در مستقبل کے بارے ہوتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے اہلی علیہم نے کہا کہ یہ مرنے کے وقت مومن کی جب روج آتی ہے اس کے قریب میں تو ہر انسان کو اندیشے ہوتے ہیں در اور خوف ہوتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا دنیا دار اور کافر انسان کے بارے میں قرآن نے دوسرے مقام پر کہا سورے مومنون میں حتی اذا جاہا احلہم الموت قالا رب جعون جب تو کن میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے برور دلائے مجھے واپس درگا دی لعلی اعملو صالحا فی ما ترکتو تاکہ میں کچھ ایسے نیک عمل کرلوں عملے صالح صحیح اور اچھے عمل کرلوں جو میں نے چھوڑ رکھا تھا ابھی دو تین دن پہلے یہاں میٹنگ میں میں نے اس آیت کے دن میں تھوڑی سی باتیں کہی تھی کہ ہر شخص موت کے وقت بچتائے گا یہاں تک کے نیک انسان بھی کہ مجھے اور نیکیاں کرنی تھی اور میں نے حاضرین سے یہ کہا کہ اپنے آپ کو ساری باتوں سے نکال کر تھوڑی دیل کے لیے تصور کیجئے کہ آپ کا وقت موت کا قریب آگیا میں مرنے والا ہوں پانچ منٹ بعد دس منٹ بعد آپ سوچیں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مرد اور خواتین سوچیں کہ ہماری موت کا وقت کریں اس وقت ہماری کیسیت ذہنی سوچ کیا رہے گی سورہ منافقون میں کہا حتی رب لولا اکھر دلی الہ اجلیم قریب کہے گا کیا کہے گا آدمی کہ پروردگار ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کسی قریبی مدت تک مجھے اور محلت دے دیتا میری موت کو تال دیتا مؤخر کر دیتا فَأَسْصَدَّقَوَاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ تاکہ نہ کچھ صدق و خیرات کرلوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں وَلَيُّوَا خِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا آجَلُهَا لیکن اللہ نے جواب دیا کہ جب کسی نفس اور جان کا وقت مقررہ آجاتا ہے تو اللہ اس کو بلکل محلت نہیں دیتا میں نے اس دن میں بعض معاقیات پیش کیے صحابہ اکرام کے کہ صحابہ اکرام ان کو بڑی بشارتیں ملی ہیں ان کا حال کیا ہوتا تھا مہت کے وقت رو رہے ہیں کیا میں بھی نہ آسلتا ہے وہ رہ رہا وغیرہ کا ذکر کیا رو رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کو ایسی ایسی بشارتیں ملی ہیں پھر بھی وہ اپنے معاملات کو یاد کر کے کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا کیا ہونے والا ہے تو یہ بندہ مومن کے لئے یہ فکر لازمی ہے کہ اگلا مرحلہ ہمارا کیا ہوگا اور موت کے وقت یہ فکر یہ احساس اور ڈر شدید ہو جاتا ہے لیکن جو اہل ایمان اور اہل استقامت ہیں انہلہ دینہ تعلق ربون اللہ جو اللہ کو بروردگار اور اس کی توحید مانتے ہیں پھر اس پر جم جاتے ہیں یعنی اس کی تقاضوں کی تکمیل پر کمر بستا رہتے ہیں آج مسلمان مسجد میں مسلمان کسی خاص موقع پر رمضان میں مسلمان اور بعد میں کچھ اور ایسا نہیں ہوتا جن اصولوں کو جس منحج کو اختیار کر رکھا ہے اس پر برقرار قائم اور قابض رہتے ہیں ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے موت کے موت اور کیا کہتے ہیں اللہ تخافو درو نہیں مستقبیل کے بارے میں اندیشوں کا شکار نہ ہو اللہ تخافو ولا تحضنو اور غم نہ کرو غمگین نہ ہو جاؤ یعنی ماضی میں جو بال بچوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے جا رہے ہو اس کے بارے میں تم غمگین نہ ہو جاؤ افسر دا رنجینا نہ ہو جاؤ یعنی حال اور ماضی اور مستقبل دونوں کے تعلق سے یہ فرشتے وہ بندہ مومن کے پاس آگر تسلیل ہوتے ہیں اللہ تخافو ولا تحضنو بعض علماء نے تشریح میں کہا کہ یہ فرشتے صرف موت کے وقت ہی نہیں موت کے وقت بھی تسلیل دیتے ہیں قبر میں بھی تسلیل دیتے ہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بعد احوالِ یوم القیامہ قائمت کی ہورناکیوں میں بھی تسلیل دیتے ہیں محمد مسلمان کو فضائے اکبر سے بچانے کے لئے اور بھی جنت میں داخل ہونے پر ان کا استقبال کرتے ہیں ان کو سلام کہتے ہیں جیسا کہ قرآن کے دوسرے مقامات پر ہے آگے فرشتے کہہ رہے ہیں نحنو اولیاء اکم فی الحیات الدنیا وفی الاخر بعض نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے بعض نے کہا کہ یہ فرشتوں کی ہی بات ہے دونوں صورتوں میں مومن بندے کے لئے خوشخبری ہے ہم دنیا میں دنیا کی زندگی میں تمہارے اولیاء تمہارے دوست تھے مسلمانوں کے دوست ہیں فرشتے نیکیوں پر اُبھارتے ہیں نیکیوں کو خوبصورت بناتے ہیں ہمارے اندر کچھ نیکی کا جو مادتا ہے نا اچھائی کی طرف اُبھارتا ہے نفسِ لَوَّوَمَا برائی پر ملامت کرتے ہیں نیکی پر اُبھارتے ہیں نیکی کو خوبصورت بناتے ہیں جس کو ہم ضمیر بھی کہتے ہیں یہ فرشتے ہیں جو ہم کو اُبھارتے ہیں نیکیوں کی طرف اور نیکی کرنے پر ثابت قدم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں مخالفین کی مخالفت کے سلسلے میں ہم کو تسلی دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے مومن بندوں کے لیے مختلف موقعوں پر دعائیں کرتے ہیں استفارہ رحمت کا مطالبہ کرتے ہیں اہلِ ایمان کے لیے اور مرنے کے وقت تسلی دیتے ہیں برزخی زندگی میں بھی تسلی دیتے ہیں قیامت میں بھی ساتھ ہوگا اور جنت میں بھی ساتھ ہوگا اس میں اقبال کریں نحنو اولیاء اون فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں ہم تمہارے دوست تھے مددگار تھے تمہارے لیے دعائیں کرتے تھے تم کو برائیوں سے روپنے اور نیکی کی طرف بلانے کی کوشش کرتے تھے وَفِالْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں مرنے کے وقت مرنے کے بعد اور آخر کی زندگی میں وَعَبِسْرُو بِالْجَنَّةِ کیا ہے اللہ تخابو وَلَا تَحْزَنُو وَعَبِسْرُو بِالْجَنَّةِ بِالْجَنَّةِ اللَّتِقُنْ تُمْتُو اے دنیا ٹھوڑا چھوڑ گیا ترجمہ کرتے ہو کہ تم اس جنت کی بشارت عبول کر لو سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان سے دنیا میں جس جنت کا وعدہ کیا ہے اس کو تم اس کی خوشخبریں سن لو نَحْنُو اَوْلِيَاوْكُنْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُنْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي انفُسُكُنْ اس جنت میں تمہارے لئے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا تمہارا نفس جس کی طلب خواہش اور اشتہا کرے گا جو چاہوگے ملے گا اتنا ہی نہیں وَلَكُنْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ اور جو مانگو گی وہ سب ملے گا دل کی خواہشات اور مطالبے اور ان مطالبوں اور خواہشات میں ایسی چیزیں ملے گی جیسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کان نے سونا نہیں دل نے سوچا نہیں جیسا کہ حدیثِ قدسی میں ہے وَلَكُنْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي انفُسُكُنْ وَلَكُنْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ لُوزُلَمْ مِلْغَفُورِ رَحِيم یہ غفورِ رحیم کی مہمانی ہے اللہ تبارہ وتعالی محمودِ برحق یہاں اللہ کے دو نام بدورِ خاص آئے اور یہ بار بار تذکرہ آپ سنتے ہیں کہ جس نام کو اللہ نے قرآن کے جس سیاق و سباق میں ذکر فرمایا ہے اس کا سیاق و سباق سے تعلق ہے تو یہ اس ذات کی مہمانی ہے جنت اہلِ ایمان کے لئے جو غفور ہے رحیم ہے کیوں یہاں کہا غفور الرحیم کہ ہمارے بہت سارے گناہ ہیں ان کو بخش کر جنت میں داخل کیا ہمارے عمال ہماری نیکیاں اس درجے کی نہیں ہے کہ جنت کی عالی ترین نعمتوں کے مستحق ہو لیکن اللہ نے رحم کر کے رحم ہے رحمت کی بنیاد پر وہ عطا کیا آگے ہم یہ نوایت پیش ہوگی اللہ میں انہیں قیلیم کے کلام میں وہاں اس کی وضاعت مزید ہو جائے گی اور اس پر جم جانا یہ دو جملہ پورے دین کی پابندی کو سمیٹے ہوئے ہیں صحیح مسلم میں ایک مختصر اور جامع حدیث پیش کی جاتی ہے حضرت صفیان بن عبداللہ صقفی روحی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات اختصار کے ساتھ بتائیے مختصر بھی ہو اور پھر آپ کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت پیشنا ہے غور کی تھی ہے ان کا سوال اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے اور مختصر جواب آپ نے فرمایا قُل آمن تب اللہ خمستقیم یقینا آپ اور ہم نے بہت مرتبہ یہ حدیث سنی لیکن یہ جو میں آیت پیش کر رہا ہوں اور یہ تشریحات پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے جو میں نے پیش کیا کہ زندگی کے ہر معاملے میں قرآن اور حدیث اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہدامات پر جمع رہنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اور یہ ہے اللہ کی توہید کو ماننے کا تقاضی اور یہ جملے اس جملے میں یہی مانا آ رہا ہے صرف مسجد میں ہم مسلمان ہیں نہیں صرف رمضان میں ہم نیک بنے نہیں زمان و مکان کی پابندی سے ہٹ کر ہر موقع پر ایک بندہ مومن کی ترجیح اور کوشش کیا ہونی چاہیے کہ اللہ رسول نے جیسے کام ویسے ہی رہے اور ان جہان کے وقت تو یہ بات زیادہ اس کی قلعے کھلتی ہے اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہمارے نفس کی خواہشات ہیں دوروں میں مقابلہ ہو گیا ہم کسے ترجی دیتے ہیں اللہ رسول کا حکم ہے سماج اور معاشرے کی مخالفت ہے کس کو قبول کرتے ہیں اللہ رسول کا حکم ہے اور وقت کے فراہنہ وقت کی طاقتیں ہم کو دوسری طرف اُبھار رہی ہیں کہ اسلام چھوڑ دو ایمان چھوڑ دو ایمان کے تقاضے پر عمل نہ کرو انصاف کا ساتھ مدو ظلم کے ساتھ لگ جاؤ ہم کس کا ساتھ دیتے ہیں انجہان تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا قُل آمنت بِاللہ آپ یہ کہیے سفیان بن عبداللہ سے کہا کہ آپ تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا فُم مستقم پھر اس پر جم جا اس پر قائم رہ یہ استقامت سے مطالب صرف قرآن کی آیتیں اور احادیث یعنی نصوص کو اگر میں پیش کروں تو کئی ہفتہ لگے گا اسی پر دنیا اور آخرت کی بشارتیں ہیں کہ اگر استقامت اختیار جلے بندے سیدھے رہے منحجے صحیح پر قائم رہے تو ہم انہیں بہت وافر اور بہترین پانی پلائیں گے لَاستَيْنَهُمْ مَانْ عَدَقَ لِنَاستَيْنَهُمْ بِي تاکہ اس کے ذریعے آزمائیں نعمتوں کو کھول دیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے یہ استقامت شریعت کی پابندی سے تعبیر ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول اللہ نے یہ فرمایا اور قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں سورہ حود کی بڑی مجھدور آیتیں ہیں وہ آیتیں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں میں اللہ کے خطاب کی وجہ سے احساسِ ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے جاتے تھے اور آپ نے یہ ارشاد سرمایا کہ شیعبت نیہود و احوالوہا کہ سورہ حود نے اور اس کی ہم مضمون سورتوں نے مجھے پرہا بنا دیا اس کے احساسِ ذمہ داری دی پورا قرآن کی پوری سورے قرآن ہے اللہ کا کلام ہے لیکن اس میں جو زیادہ ذمہ داری کا احساس دلانے والی آیتیں ہیں اس کا آغاز یہ پوری نہیں پر روم ہے فَسْتَقِمْ كَمَا عُمِرْتَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا گیا کہ آپ اسی طریقے سے استقامت اختیار کیجئے دین پر جم جائیے قائم رہیے كَمَا عُمِرْتَ جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا وَمَنْ تَعْبَمَعْكْ اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ توبہ اختیار کی یعنی دوسرے مسلمان جو اللہ کی طرف پلٹے ہیں رجوع کی ہیں آپ بھی اور آپ کے ساتھ جو صحابہ ہیں وہ لوگ اللہ کے دین پر جم جائیں وَلَا تَتْغَوْ اور حد سے آگے نہ بڑھیں حد سے تجاوز نہ کریں اِنَّهُ عَلِئِنْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ یقیناً اللہ تمہارے عمال کو دیکھ رہا ہے وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى اللَّذِينَ ظَلَمُ اور تم مائل نہ ہو جاؤ جھک نہ جاؤ اُن لوگوں کی طرف جنوں نے ظلم کیا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ تو تم کو جہنم کی ہاتھ پکڑے گی وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ عَوْدِيَا اور پھر اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ولی بددگار نہیں ہوگا وَثُمَّ لَا تُلْسَرُونَ پھر تمہارے کوئی بدد نہیں کی جائے اس آیت کے بعد پھر نمازوں کا ذکر ہے اور کئی چیزوں کا لیکن اس آیت میں جو ہمارے موضوع سے مطالق بات ہے استقامت کی تشریح میں قرآن سے ہی کروں اللہ نے اس آیت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کو آپ کے ساتھیوں سمیت کہا کہ استقامت اختیار کرو اور اس کے فوراں بعد اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَتْغَو تُغْيَان سرکشی کو کہتے ہیں حق اور صحیح راستے سے منحریف ہونے کو کہتے ہیں حد سے تجاوز غلو ہر چیز تُغْيَان کے محنہ میں آئے گی تو تم استقامت اختیار کرو دین پر جم جاؤ اور تُغْيَان اختیار نہ کرو اس کا مطلب یہ کہ تُغْيَان استقامت کی سیدھا ہے منحریف نہ ہو جاؤ آج ہمارے ارام میں کون کونسا معاملہ پیش کروں تھوڑے سے وقت میں ذہن کام نہیں کرتا آپ غور کیجئے کہ جیسے قرآن حدیث کا ایک طریقہ ہے کچھ لوگ ہمارے یہ بولتے ہیں جو ہم جان کے کوتاہی کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامع ہیں لیکن کچھ لوگ حالات مسلک ایسے ناموں پر لوگوں کے ڈر اور لوگوں کی جھنجٹ سے بچنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ حدیث میں تو ہے رکو میں جانے کے وقت طرف یدین کرنا رکو سے اُتر طرف یدین کرنا بڑی چونکہ یہ بربحث ہوتی ہے اس لئے میں اس کی مثال پیش کر رہا ہوں ایسی بہت سی چیزیں ہیں ہاں یہ سنت تو ہے لیکن کیا ہے نا کہ ہمارے مسلک میں نہیں ہیں ہمارے عبام سے منکول نہیں ہیں اور پھر زبان سے کہے نہ کہے کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ کرنے لگو تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں ہمارے یہاں کے ماہور میں اہناف کے ماہور کوکن میں شافی ہے وہاں یہ مسلک نہیں ہے یہاں ہوتا ہے تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے لیکن ہم عمل نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے دنیا کے بہانے ہیں تو ہم سوال کریں گے اس کا مطلب یہ کہ جو جو بہانے جو جو عذر آپ پیش کر رہے ہیں وہ عذر اللہ اور رسول کے حکم کی تابع داری اور ان کی پیرمی کرنے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے آپ کی نگاہ میں اللہ کی بات ماننی چاہیے رسول کی بات ماننی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے اللہ کے رسول کیسے نماز پڑھتے ہیں جیسے اللہ نے جبریت کو سکھا کر بھی جاتا آپ نے امامت کر کے پڑھائے بتائیے اور پھر آپ نے امت کو بتائیے اب اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز ثابت ہے آپ مان رہے ہیں کہ یہ سنت ہے لیکن عمل نہیں کر سکتا اس کا مطلب اللہ کے رسول کی اتباہ سے زیادہ اہم کوئی دوسری چیز بھی ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ استخابت کے خلاف ہے آپ دین پر جمع نہیں ہیں آپ کہہ تو رہے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے کے لئے تجاری نہیں ہوں اب یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی اختلاص کی بنیاد پر افر یدین کی آپ دین میں عبادات میں سنت اور مدد کے جھڑڑوں میں صحیح منحج اور غلط منحج میں مسلک میں صاحب دکھائی دے رہا ہے یہ کونسا کون کونسے مسلک ہیں یہ سارے تصوف رافضیت کے زیر اثر بریلویت قبوریت سب کے سب کمراہی اور بیداد سے برپور ہیں لیکن چل رہے ہیں سب کے نظام اور دنیا میں جتنے لوگ یہ سب کر رہے ہیں سب قرآن و حدیث کے ماننے کے دعوے دار اللہ کے رسول کی محبت کا مظاہرہ ابی قدرہ بارہ ابی الاول رسول کی محبت کے نام پر رسول کی مخالفت بیداد کر کے اہلِ سنت کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو آپ اہلِ بیداد کر کے اہلِ بیداد ہوئے یا اہلِ سنت ہوئے سرے عام یہ بات ہو رہے ہیں مسلمان صحابہ کرام کو مخالف کبر کیچا لنچھال رہے ہیں قرآن حدیث کے بتائے ہوئے بیانات کے بے کل خلاف کیا اس کے موافق ہے یہ رکھ یہ جو مسلمان ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو چھےڑو ہی مات مجھے اس پر بھی تاجب ہوتا ہے کہ لوگ سترمور کی طرح خطرے کو ٹالنے کے لیے کس طرح سے اپنی گردن ریت میں چھپا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں خطرہ ٹال گیا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ہم اور آپ بیان نہ کریں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے آپ نے کیوں بیان کیا 73 فرقے ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے کیوں بیان کیا مذاق ہے یا سرسری اور معلومات کے لیے اور آپ نے بیان کرنے کے بعد کہا کہ بہتر جہنم میں جائیں گے اور ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے ساتھ سائی سب جہنم میں جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط کہیں اور کوئی کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث نہیں ہے قرآن کی بیسی آیتیں اور اللہ کے رسول کی بہت سی حدیث ہیں اس کے بیسمانے کی تجلی کرتی بھی نظر آئے تھے تو اب آپ اللہ اور رسول کی بات کے مقابلے میں تعویل کر کے اس کو رد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہا انہاللہزی نے کہا اس زبرے میں اپنے آپ کو داخل کیا کہ ایمان لائے اور اس پر جم گئے انہاللہزی نے قالو ربون اللہ تو مستقام ہو آپ جمع ہیں ہی نہیں کہے تو رہے کہ مسلمان ہیں ہائے ہائے نہیں جیسے آلات ویسے آپ تبدیل ہو رہے ہیں ہر چھوٹی چھوٹے مقامات پہ تو ہماری یہ بے اعتدالیاں بے اصولیاں بہت کھل کر سامنے آتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ابھی دیکھئے دنیا کے معاملے میں آپ گھر میں دیکھئے اپنے جماعتوں میں دیکھئے سماج معاشرے میں دیکھئے اداروں میں دیکھئے علماء کو دیکھئے عوان کو دیکھئے قرآن حدیث یہ کہہ رہے ہیں سیڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم قرآن حدیث کے اصول پر چلیں گے سچے آدمی کا ساتھ دیں گے ہم ازرچندہ دیں گے ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو سیڑ صاحب ناراض ہو جائیں گے تو اللہ کی ناراضگی کا وارہ ہے سیڑ صاحب کی ناراضگی کا وارہ نہیں آپ نے کہا کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اس پر جنے یہ میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں ممبر رسول سے کوئی چھوٹی موٹی ربالدگار یا کسی خاص شخصیت کے بارے میں نہیں ہمارے ہاتھ افسیر ہو جاتے ہیں فلاں کو بولا ایک عمومی بات ہے اور میں نے تو یہ کہا ابھی کئی مردبہ یہ بات ذکر کی ہے کہ ہمارا شہر بولتا ہے کہ دیندار ہے کون سا دیندار ہے کون سا معاملہ دینی ہے دیوار سے ٹھیک تھاک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا دینی معاملہ ہے عقیدے میں یہاں شرک نہیں ہے بیدات نہیں ہے خرافات نہیں ہے حرام خوریاں نہیں ہیں معاملات میں جو ہے ظلم اززادتی نہیں ہے فہاشی زنا بھکاری چوری کون سے کوئی بھرائی ہے جو نہیں ہے راستہ چلیے تو عدی کرمن لوگوں کو تکلیف دینے کا قدم قدم پر ادھار گزار رہا کسی کو احساس نہیں کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے کون سے دینداری مینارے بنانے سے دینداری آتی ہے جی نہیں دلوں میں اور عمل سے ساکیت ہوتا ہے کہ کون کی دلد دیندار ہے پاک تھوڑی پھائل گئی ہاں میں سمیٹ نہ ہوں وقت پورا ہو رہا ہے ہاں یہ جو آیت ہے استقامت کے زمین نے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی پچھلے درس میں میں پچھلے خبر میں 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 نے ان کو تذکرہ کیا تھا کہ ان کے دو اقتباسات تھے ایک کا تھوڑا سا تذکرہ کیا ان کا یہاں ایک ہے کہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں استقامت کا معنی ہوتا ہے منحج قویم زندگی کا جو صحیح راستہ ہے دین و شریعت کا جو بتایا ہوا متعین راستہ ہے اس منحج پر پابند ہو جانا اس کو لازم پکڑنا لزوم یعنی اس کی پابندی کرنا منحج صحیح کی پابندی کرنا یہ ہے استقامت کہ آپ صحیح دین کے پابند بن جائیں اور پھر انہوں نے قرآن کی کئی آیتیں پیش کی ایک تو یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَا آخیر تک پھر دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمُ یہ سورہ اہداف کی آیتیں ہیں یہ بھی یعلمون تک پوری آیت کو انہوں نے پیش کیا پھر اس کے بعد موقع نہیں ہے کہ پھر آیتوں کا پورا پورا پڑھوں اور ترجمہ کروں پھر ایک آیت یہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا یہ سورہ حود کی آیت پیش کی فَفَسْتَقِمْكَ مَا نُمِرْدَا وَمَنْ دَعْوَ مَعْدَا وَلَا تَتَوَوْ یہ بھی آخر تک آیتیں پیش کر کے اللہ تعالیٰ قیم اس کے آگے استدلال کر رہے ہیں اسی میں جو میں نے بھی بیان کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ استقامت کا مانا ہوتا ہے عدمِ تغیان اور وہ کیا ہے وَهُوَ مُجَا وَزَتُ الْخُدُودُ خُدُود سے آگے بڑھ جانا یہ تغیان ہے حد سے نہ بڑھنا یہ استقامت ہے یہ قرآن کی تشریح ہے اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہیم کے بات کو آگے بڑھانی سے پہلے آیت کا جو اگلے ٹکڑا ہے اللہ تعالیٰ نے بھمایا کہ تم حد سے آگے نہ بڑھو استقامت اختیار کرو اور حد سے آگے نہ بڑھو اللہ تعالیٰ تمہارے عمال کو دیکھ رہا ہے اس کے فوراں بعد اللہ نے یہ کہا وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اُن لوگوں کی طرف نہ جھکو نرم گوشہ اختیار نہ کرو جن لوگوں نے ظلم کیا ظلم میں سرِ فیرِ استقفر اور شرق ہیں اور پھر ظلم کا عمومی مانا لے تو گناہ مختلف قسم کی زادت دیا اس میں شامل ہے تھوڑی دیر کے لیے یہ جملہ اپنے دماغ میں رب کے فرمان کا سوچئے کہ جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف جھکو نہیں مطلب ان کے لیے نرم گوشہ اخت کرو ان کی تعایف کرنا تو آگے کی بات ہے نرمی نہ بڑھو جھکو نہیں ان کی طرف اگر آپ حق پر چلنے والے ہیں آپ سچائی پر قائم رہنے والے مستقیم ہیں یعنی آپ پنہجے قویم کے پابند ہیں تو اس کا ایک تقاضی یہ ہے کہ جو لوگ غلط ہیں ان کی طرف جھکنا نہیں ہے ہے یہ رسولیت ہمارے ہاں سمائل میں دیکھ لیجئے میں نے عرض کیا کہ عوام چھوٹی بات ہے خواس اور غرمہ نہیں نظر آئیں گے آپ کو سنگناٹا دکھائی دے گا اور اس معنی میں دیکھیں تو دینداری دیکھیں گے بڑے بڑے دعوے لوگ کرتے ہیں میں اللہ کے سوا کسی نے نہیں ڈرتا لیکن اللہ سے ڈرنے والے آپ کو اگر ڈھونے گے تو کئی سو میں شائل ایک آدمی دیں کئی سو میں ایک سو میں نہیں کہہ رہا کئی سو میں دعوے ہی دعوے ہیں لوگ فلاں سے ڈریں گے ڈہماں سے ڈریں گے حکومت کا ڈر فلاں مسلحت قربان کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی پاموں کے احکامات کو تو اللہ نے فرمایا اللہ میں نے قیم نے جو پیش کیا آیتیں بڑی بری اس میں یہ بھی ہے ظالموں کی درف تم مائل ہو جاؤ گے جھک جاؤ گے ان کی درف تو تم کو جانمت یاد پگڑ لے گی اصول پر قائم رہنا چاہیے ٹوٹنا نہیں چاہیے سچائی کے راستے پر گردن کٹے لیکن گردن چھکے نہیں یہ ہے استحتامت آگے کہا اللہ میں نے قیم کہتے ہیں کہ استقامت عدم تغیان ہے جو حد سے تجاوز کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اِنَّمَا أَنَّمَ شَرُمْ مِثْلُقُ آپ کہہ دو کہ میں تمہاری مثل تمہارے جیسا انسان ہوں یوحا علیہ امتیاز کیا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے اَنَّمَا اِلَاہُ کُمْ اِلَاہُ وَاحِد کہ تمہارا الہ معبودِ برحق ایک ہی معبود ہے فَاسْتَقِيمُوا الْيَهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ لہذا اسی کی طرف استقامت اور قیام کرو استقامت اختیار کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو یہ بھی سور فُسِّلَت یعنی حامم سجدہ کی آیت نمبر چھے ہے اب کہہ رہے ہیں اللہ وَنِ قیمات کہ بندے سے اللہ کو جو مقصود ہے کہ آپ اگر کامیاد ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سے یہ مطالعہ کر رہا ہے کہ ہم استقامت اختیار کریں اور استقامت کیا ہے انہوں نے کہا استقامت تو یا صدا ہو لفظِ صدا ہے نا قرآن میں یا یا اللہ جنہا آمانو یا یا اللہ جنہا آمانو تقلہ وَقُونُ قُولًا صدیدہ ٹھیک تھا جچی تولی سچی بات ہو تو صدات کہتے ہیں درستگی کو سچائی کو اچھائی کو تو صدات یعنی جو چیزیں درست ہیں ہمارے ہر مرحلے میں جندگی کے ہر موڑ پر ہمارے سامنے بہت سارے آپشنس ہیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے تو اس میں صدات جو ہے اس کو اختیار کرنا صحیح اور ٹھیک بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے استقامت تو کہہ رہے ہیں کہ صدات ہے فَإِلَّمْ تَقْدِرْ فَعَلَيْهَا فَالْمُقَارَوَةِ اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم سچائی اور درستگی پر قائم رہیں اگر ہمارے انکان میں ہماری طاقت میں یہ نہیں ہے تو مقاربہ اختیار کریں یعنی اس کے قریب قریب ہم چلنے کی کوشش کریں اور جیسا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلطہ ابو حریرہ کی حدیث پر بیان کیا صدیدو و قاربو کہ درستگی اختیار کرو اور قربت اختیار کرو باہم ایک مسئل سے قاربو قریب ہو جاؤ تو صدیدو کا مطلب سچائی پر آمیر رہو اور نہیں کر سکتے تو قریب تو ہو جاؤ کہا وَعَلَمُ اور یہ بات جان رکھو کہ تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل یا کوئی شخص اپنے عمل کے ذریعے سے نجات نہیں پا سکتا لوگوں نے کہا وَلَا أَنْتَا يَا رَسُولَ اللَّهِ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کیا آپ بھی اللہ کے رسول تو آپ نے فرمایا وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمْ مَدَنْ يَا اللَّهُ بِرَحْمَتٍ مِنْهُ فَضْلٍ میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا مگر ایسی ہی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ڈھاپ لے ہوئے ہا اللہ کیا مَذُلَبْ مِنْ غَفُورُ الرَّحِمْ کی تشریع جو میں نے کہا تھا کہ حدیث سے ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہا ہے کہ میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پاسکتا اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے مجھے ڈھاپ لے ہوئے تو اللہ مَنِ قیم کہتے ہیں کہ اس حدیث نے جو ہے دین کے سارے مقامات کو اپنے اندر سمیٹ لیا بات ٹائم نہیں ہے اس لئے بات کو اپنے الفاظ میں احتفار سے کہہ دوں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس حدیث میں کہا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدی دوں یہ استقامت ہے کہ صحیح راستہ اختیار کرو اس پر جمع رہو قائم رہو اقوال میں بھی عامال میں بھی نیات میں بھی پھر سے جملہ سنیئے اپنی باتوں میں بھی صحیح بات کہو نیتوں میں بھی صحیح نیت اختیار کرو عامال میں بھی صحیح کاموں پر تاربند اور پابند رہو اس کے یہ ہے استقامت اور اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم کوشش کرو کہ ہماری بات ہمارا عمل ہماری نیت اور عقیدہ درست رہے کوشش کرو قریب تو جاؤ انہوں نے مثال دی جیسے کوئی شخص کسی نشان پر نشانہ لگاتا ہے ہاں تارگٹ کو نشانہ بنا کر مارتا ہے تو یا تو اس کو نشانہ لگتا ہے یہ صداد ہوا اور آس پاس لگا تو یہ مقاربہ ہوا اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ صداد اور مقاربہ استقامت اور قریب قریب جانے کے باوجود اپنے عمل کی بنیاد پر آپ کامیاب ہو جائے نجات پا جائے یہ ممکن نہیں لہذا یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارہ و تعالی کی رحمت کے بغیر ہاں جو ہے ممکن نہیں ہے کہ انسان نجات پا ہے لہذا اپنے عمل کی طرف اور اپنے عامال کی طرف دیکھ کر اس پر مغرور نہ ہو جائے کہ میں نے بڑے نیک عمل کیے ہیں میں نے خواب دیکھ لیا میں نے ایسا کر لیا لہذا میں نجات پول جا ہوا بلکہ اللہ کی نجات نجات جو ہے اللہ کی رحمت مغفرت اور اس کے فضل سے ملتی ہیں تو چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ استقامت ایک کلمہ جامعہ ہے جو دین کے تمام پہلووں کو سمیٹے ہوئے ہیں اور یہ اللہ تعالی کے سامنے سچائی کے ساتھ اور اہد کے وفا اہد کو پورا کرنے کے ساتھ قائم ہوتا ہے آگے کا ایک جملہ کہیں گے افعال سے احوال سے نیات سے اقوال سے باتوں سے عامال سے افعال سے اور نیتوں سے اور احوال حالات سے متعلق ہے چنانچہ استقامت میں یہ معنی داخل ہے کہ آپ کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کے لیے واقع ہو آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں جو بھی نیت کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے ذریعے ہو اس کی مدد مان کر اور اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے لیے ہو اللہ کے ذریعے ہو اور اللہ کی شریعت اور دین کے مطابق ہو کچھ اقوال اور بھی ہے لیکن مدد زیادہ ہو گیا میں اس زندے میں یہ بات پیش کرنا چاہتا تھا کہ یہ دین پر استقامت کتنی اہمیت کی حامل بات ہے اور دوسری بات ایک اور کہلو یعنی جو بات میں کہنے جارہا وہ خود خدوے کی متقاضی ہے لیکن دو جملے چار جملوں میں بات کو سمجھوں کہ ہم بہت ساری چیزوں کے پیشے بھاگتے ہیں دنیا میں ہماری صلاحیتیں استعداد اور قوتیں الگ الگ انداز کی ہیں جیسے مثال کے درم مالِ قوت جسمانی قوت علمی قوت اقتدار کی قوت ان ساری قوتوں میں سب سے اہم قوت ایمانی قوت ہے دوسری قوتوں میں کمی بیشی چل جائے گی لیکن ایمانی قوت آپ کی جتنی مضبوط ہو تو دوسری قوتوں میں کتنی بھی کمی ہو اس کی بھرپائی ہو جائی کیونکہ ایمان آپ کے اندر قنات اللہ پر بھروسہ اور اللہ کی مدد کو یقینی بنانے والی چیز ہے میں اشارہ کروں بخاری کی اس حدیث اور ایسی کئی مثالیں ہیں صرف ایک اشارہ کروں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے ہاتھ میں چھالے پڑ جانے کی وجہ سے خادم کی مطالبے کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوئے آپ ملے لئے ہیں حتی عائشہ عمر محمد کو بتا کر گھر واپس آگئے رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آپ تشریف لائے حضرت عالی اور حضرت فاطمہ کو کیا کہا کہ کیا میں تم کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ سونے کے بعد جب بستر پڑھو تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ ربہ 33-334 مردبہ پڑھو یہ تمہارے لئے خادم سے بہتر ہے میں نے کئی مردبہ یہ بات کہی اور سوال کیا کہ سوچئے تھوڑی دیر کے لئے کہ ہمارے گھر میں گھر کی خواتین ہم سے کہیں کہ وہ مسالہ پیسنے والی مشین لے آئیے واشن مشین لائیے ریفریجیلٹر اور سریج لائیے اور آپ کہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہلو تو وہ کیا جواب دیں گی ہاں ہمارے 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 اس کو مزاد بنائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم مانگ گئے ہاتھ میں چھالے ہیں چکی پیسنے سے کہ خادم تھوڑی گھر کے کاموں میں مدد کرے گا اللہ کے رسول کہہ رہا ہے کہ خادم سے بہتر چیز دیتا ہوں وہ کیا ہے سوڑے لگو تو تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ حقا ہے خادم کا بدل ہو گیا یہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روحانی قوت بتائی اور یہ استقامت ہے دین پر استقامت کے ذریعے سے روحانی قوت ایمانی قوت آتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے مجھے افسوس ہے بہت مضبوط ادھورہ نہ رہ جائے یہ حدیث پیش کر کے کہ صبح شام کی دعاوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے سنانے اکنے ماجہ اور ابو دعوت کی روایت ہے علامہ البانی نے صحیح کہا اس دعا کو اس سے پہلے بھی پیش کیا جا چکا ہے ہر بندے کو روزانہ صبح شام پڑھنا چاہیے صرف ترجمہ دیکھئے اور اس میں ایک جملے سے میں اپنے موضوع سے مطالق استعدال کا میں چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے کہا اللہمہ اینی اسعالوک العافیہ فی الدنیا والا آخرہ پہلا جملہ کہ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانتا ہوں حتی عباس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا نے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی دعا بتائیے تو انہوں نے کہا کہ چچا جان اللہ سے آفیت مانگی ہے پھر چار پانچ دن کے بعد کچھ دنوں کے بعد آئے اور کہا کہ مجھے کوئی دعا بتائیے تو کہا کہ چچا جان دنیا اور آخرت میں اللہ سے آفیت مانگی ہے آفیت ایک جملہ ہے بیماریوں سے مسیبتوں سے بلاوں سے تکلیفوں سے عذاب سے پریشانی سے بھوک بری سے جو جو تکلیف ہو سکتی ہے سب سے بچاؤ آفیت کے مانگے نہ ہیں تو جس کو دنیا اور آخرت میں آفیت مل گئی وہ ساتھ پا گیا تو پہلا جملہ کہ دنیا میں بھی آفیت اور آخرت میں بھی تشریقہ و مزید موقع نہیں ہے اگلا جملہ اللہم اللہم انی اصالوک العفو آفیت فی دنیا والا آخرہ اللہم انی اصالوک العفو والا آفیت فی دینی و دنیا و اہلی و مالی اس میں صرف جو پہلا جملہ ہے اس کو اس موضوع سے متعلق پیش کرنا ہے اے اللہم مجھے آفیت دے اللہم انی اصالوکا اے اللہم میں تک سے مانتا ہوں آفو معافی کو معافی کسے کہتے ہیں گناہوں کو مٹا دینا صاف کر دینا میرے گناہ معاف کر دے مطلب یہ جس کے گناہ معاف ہو گئے پھر آفیت اور جس کو آفیت مل گئی دنیا اور آخرت کے ہر فتنی اور عذاب اور اللہ کے ناراضگی سے بچ گیا میں تجھ سے آفو اور آفیت مانتا ہوں کس میں فی دینی اپنے دین کے معاملے سب سے پہلی چیز جو ہم کو مانگنی چاہیے سب سے پہلی چیز جس پر توجہ دینا چاہیے کہ ہم نے جو دین اختیار کیا ہے وہ اہم ہے اس کی حفاظت ہو کوئی ایسی چیز جملے کا مطلب صبح اور شام کی دعا میں جو اللہ کے حسول نے سکھایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی چیز میرے سامنے نہ ہے کہ اس سے میرے دین میں خرابی پیدا ہو دین میں نقص ہو رکھنا پڑے خلق آئے دین میں تباہی آئے ہر فتنے سے شبہات کے فتنے ہو شہوات کے فتنے ہو میرے نفس کی خواہشات ہو یا خارجی طور پر لوگوں کی سازشیں ہو ایسی تمام چیزوں سے تو بچا جو میرے دین کو متاثر کرے میرے اہل و عیال کو بھی تو آفیت اور عفو دے میرے مال میں ان تمام چیزوں میں تو میری حفاظت فرما مجزیادہ ہو گئے لیکن اسی قدر پیش کر کے میں اکتفا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے اسے اختیار کرنے اور اس پر جمع رہنے کی توفیق دے قیام موت تک تاکہ اسی کے ذریعے سے پروردگار دنیا اور آخرت کی ہر سعادت کا مہدار بنائیں اور ہر مصیبت سے ہمیں محفوظ رکھیں بارک اللہ لنا و لکن فی القرآن و مجید و نفعنا و ایادم بیعبیل آیت و ذکر حقیم نهو تعالی جوال کریم ملکم برکو